بسم اللہ الرحمن الرحیم سجری جبکہ دیسی کیلنڈر پر آج پھاگن کی 29 تاریخ سال 2075 بکرمی اور آج منگل کا دن اسی پاک پروردگار کے لیے تمام تعریفیں جو تمام جہانوں کا رب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکتس پر لاکھوں کروڑوں عربوں کھربوں درود و سلام دادا پتہ شو کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے خبران اور ان پر تفسروں سے پہلے ایک بریک یہ خوشیاں یہ تہوار بڑھائیں بہت ساپ پیار لے جائیں اپنوں کے پاس لائیں شخصیت میں نکھار ہمارے لباس ہماری پہچان سب لباس ہمارے احمد فیبرکس چوکچو برجی لاہور گوادر آج لاکھوں میں کل کروڑوں میں پاکستان کا پہلا سیف گرین اینڈ سمارٹ سٹی نیو انٹرنیشنل ائرپورٹ اور کینٹ کے سامنے اپنے تین کامیاب پروجیکٹس کے بعد جنت ڈیولپرز پیش کرتے ہیں چوتھا پروجیکٹ انڈسٹریل کمرشل دس مرلا ایک دو اور چار کنال کے پلوٹس بکنگ صرف پچیس ہزار روپے سے جنا ایونیو ہائی رائز کمرشل بکنگ صرف ایک لاکھ پچیس ہزار روپے سے بوکنگ اور تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں 0321-111-6000 بہتر زندگی کے لیے آپ کو چاہیے ذہنی سکون اور ذہنی سکون ممکن ہے آرام دیل مین سے یوکے فارم لایا آپ کے لیے دنیا کی بہترین ٹکنالوجی سے تیار کردہ آرام دیل میٹرس ملک بھر میں دو سو سے زائد آوکڑٹس کے ساتھ پاکستان کا نمبر ون فارم یوکے فارم نیشنل فلور اینڈ جنرل مل پنجاب آٹا کے لیے چنتی ہے سونے جیسی سنہری گندوں اور یقینی بناتی ہے سو فیصد غزائیت پنجاب گولڈ آٹا آپ کو دے ایکٹیو لائیو تاکہ آپ مذکراتے رہیں گن گناتے رہیں بہو اب کون جاتے ہوئے میں ابھی پنجاب گولڈ آٹا لے کر جاؤں گی امی جان اب آپ کو گاؤں جانے کون دے گا پنجاب گولڈ آٹا چکی آٹے سے کہیں بہتر بریک کے بعد دادا پوتو شو میں خوش آمدید خبروں اور ان پر تفسروں کے لیے دادا جی کی جانب چلتے ہیں جو سٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں دادا جی السلام علیکم والیکم السلام دادا جی کیا حال ہے اللہ کا بڑا کرم ہے اس کی بڑی انعیت ہیں نوازشیں ہیں کہ وہ ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں بشک بشک خبروں کا دادا جی آغاز کریں اور فرمائے گا کہ پرائم منسٹر کس خوش خبری کی بات کر رہے ہیں کہ بزنس کمیونٹی کو جلد ہی ایک خوش خبری دی جائے گی انہوں نے تو ایران کو بھی کہا ہے کہ ہم کچھ دنوں میں آپ کو خوش خبری دیں گے ہاں اتنے کاکے گاسے ہیں گے نہیں نہیں وہ پاکستان نے وہ جو گروپ جو کہ ایران کے اندر وہ جنہوں نے پچھلے دینا ان کے وہ گارڈ نہیں مارے تھے انقلابی گارڈ ہے ٹھیک جی ایران کا الزام ہے کہ وہ پاکستان سے اپریٹ کرتے ہیں تو یہ بات کہا ہے کہ ہم ایران کو خبر دیں گے پرائم منسٹر نے انڈریکٹلی ذمہ داری قبول کر لی ہے کہ ہاں وہ پاکستان سے اپریٹ کرتے ہیں اس سے پہلے ہم نے یہ ذمہ داری پہلی دفعہ ہوا ہے ویسے موجودہ حکومت نے یہ پہلی دفعہ کام کیا ہے کہ ہم نے ایران کے اندر اپریٹ کرنے والے گروپ کی ذمہ داری قبول کی ہوگی کہ ہم ان کے خلاف ایکشن کر رہے ہیں ویسے وہ سیستان سے اپریٹ کرتے ہیں پاکستانی بلوچستان سے اپریٹ نہیں کرتے اور اگر آپ کو یاد ہو انہوں نے جو پندرہ ان کے سرحدی محافظ اغوا کیے تھے ان میں جو ساتھ کے ہینڈ اوور کرنے کا جو ایشو تھا نا وہ انہوں نے سیٹل کیا تھا ایران میں پاکستانی علاقے سے نہیں وہ بندے بھیجے گئے تھے کہ یہاں ادھر انہوں نے رکھے ہوئے تھے انہوں نے ادھر ہی رکھے ہوئے ہیں ان کو فرق نہیں پڑتا ہاں وہ جس طرح وہ آتے ہیں جس طرح افغانی ادھر آمد جامد رکھتے ہیں تو ان کی دونوں سائیڈوں پر رشتے داریاں ہیں اور وہ بھی اپنی آمد جامد رکھتے ہیں ادھر تو وہ جو تھا اس کو پکڑ کے ہم نے ان کے حوالے کیا اور پھر انہوں نے کرین سے لٹکایا سامین اکرام ایران میں جو کرینوں سے فانسیاں دینے والا مسئلہ ہے نا وہ اس طرح کے لوگوں کو وہ فانسیاں دیتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس بات پہ مرنے مارنے پہ اتر آئے کہ فانسی تو ہم نے ویسے بھی لاک جانا چلو کس نے مار کی مری ہے یہ وہ پارٹی ہیں تو آپ فرما رہے ہیں ریاستے لیول پہ یہ اعترافی یہ قسم کا نیگٹیو امپیکٹ ہے یہ پہلی دفعہ ہے جی جی آپ دیکھو نا دفت خارجہ کہہ رہا ہے کہ جناب ہمارے جو اقدامات ہیں اس کا پلوامہ اٹیک کے اوپر بھارت کی طرف ڈالے گے پریشر کا کا نتیجہ نہیں ہے اب آپ کی اس بات کو کوئی قبول نہیں کرے گا کوئی بائے نہیں کرے گا کیونکہ عملی طور پہ انڈیا یہ چورن بیج رہا ہے اور بیج چکا ہے اسی بنیاد کے اوپر اس کو ایف ای ٹی ایف کی جو کمیٹی ہے ریویو کمیٹی اس کا ہیڈ بنایا گیا ہے نا ٹھیک ہے اور آپ کی جتنی اوقات ہے وہ تو آپ کو اوائی سی کی میٹنگ میں پتہ چل گئی ہوگی ویسے پہلی دفعہ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے کہ پاکستان کی گلوبلی بڑی عزت ہے اگر آپ پاکستانی میڈیا پڑھیں تو پاکستان اس وقت امریکہ سے کوئی دو کنچی نیچے ہے عزت میں اگر آپ پاکستانی میڈیا پڑھیں ٹھیک ہے اور اگر آپ گلوبل میڈیا پڑھیں تو وہاں پہ جو ہماری چھترال ہو رہی ہے وہ مستقبل قریب میں رکتی نظر نہیں آ رہی جس طرح کی خود کو سنی یا خود ترہمی میں ہم جا چکے ہیں نا ٹھیک لو جناب مٹسو بیشی جو ہے وہ ایلن جی ٹرمینل پاکستان میں تعمیر کرے گا ٹھیک ہے تاکہ ایلن جی کی جو امپورٹ ہے پاکستان میں کیوں بھلا کیوں مٹسو بیشی جو پان کی بڑی کامپنیوں میں شامل ہے یہ تو آپ کو پتا ہے بالکل پتا ہے اس وقت امریکہ اور اس کے جو اتحادی ہیں یا اس کے جو حمائتی ہیں یا اس کے جو بلی ہیں ان کی یہ خواہش ہے کہ ہم روس کی طرف یا سینٹرل ایشیا کی طرف نہ دیکھیں تو اگر ہمیں ادھر سے سستی ایلن جی ملتی رہتی ہے جو کہ مل رہی ہے تو پھر ہمیں ترکمانستان کی ٹیپی کی تو ضرورت نہ نہ رہی پھر اچھا مارکٹ میں بھولا گراج کا رمارہ کیڑا ہے کہ اس کو اپنی طرف کر لیں اب یہاں پہ جو ہوتا ہے اصل میں یہاں پہ کسی اردوان کی ضرورت تھی جو سب کے ساتھ ڈیل کار امریکہ نے سنے اردوان اتیارے دیں تو انکار کر دیتا ہے حالانکہ ترکی تو دادہ جی امریکہ کا اتحادی اور نون نیٹو میمبر کے طور پر اپریٹ کرتا ہے پھر انکار کیوں کر دیا جی انکار کر دیا امریکہ نے اور ترکی نے اس کے بعد فوری طور پر اپنا وفد بھیج دیا ریشیا اس کے حام منصف میرے خیال سخوئی ہے سخوئی بارے میں انہوں نے بات چیز شروع کر دی اہمہ میں پڑھ رہا تھا جی نظر سے گزری میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دی لیکن دادہ جی تیسرا ٹرمینل بنانے کی تو سرکار نے بھی اجازہ دی کتنے ٹرمینل بنانے کی تو بھیجا نہیں لگ رہی نہیں نہیں میرا خیال ہے ہمیں کم کم پانچ سے چھ اس طرح کی ٹرمینل چاہیے تابیر نام ہوگا جی اس کا تابیر انرجی لیمیٹڈ اور اے ہولی سبسیڈری ہے میٹ سو بیشی کارپولیشن تو یہ دادہ جی کراچھے کی پورٹ اور اس کے آس پاس ہاں ہاں نہیں پورٹ کاسم پہ تو دادہ جین کو گوادر میں لگائیں ہاں پیسے ہیں جپانیوں کے پاس کیوں لگائیں آپ کا گوادر وہ کوئی ڈیولپ پر نے گوادر کی آپ کو میں خبر بتاؤں جی بتائیں ابھی تک جو سی پیک کے گوادر ریلیٹڈ معایدیں ہیں ان کا اس مالی سال میں ابھی تک 3.78 پرسنٹ بجٹ صرف جاری ہوا ہے کتنا 3.78 یعنی پونے چار فیصد بجٹ جاری کیا ہے اب تک اور مالی سال کے کتنے مہینے گزر چکے ہیں ساتھ تو گزری گئے ہاں آٹھویں نہیں گزر گئے آٹھویں مارچ چل رہے ہیں نا آٹھویں نہیں گزر چکے ہیں اور اس دران صرف 4% بجٹ جاری نہیں ہوا سکا تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ جو اس وقت ہمارے یار دوست ہیں ان کو گوادر کتنی بڑی گالی لگتی ہے ٹرمینل وہاں بنایا ہے مکران کوسٹل آئے وہاں پہ اپنے ایجنٹ پال رکھے ہیں وہ ایک پٹاکہ فوڑیں گے سارے بھاگ گئیں گے سیکیورٹی بھی تو دے نہیں ہے نا تو اس لیے بارحال ادھر بنا رہے ہیں ادھر کنزمشن ہے ادھر ضرورت ہے بڑھنا چاہیے ٹیپی کے اوپر بھی کام ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور ٹیپی کے ذریعے ریشیہ کہتا ہے میں بھی گیس بھی دیا کروں گا اس کے اوپر بھی کام ہونا چاہیے وہ ریشیہ کی طرف سے ایک آفر تھی کہ وہ کراچی سے لہور تک گیس کی پائپ لینڈ سپیشل ہمیں بچا کے دے دے گا بچا کے اس کے اوپر بھی کام ہونا چاہیے اس کے اوپر بھی کام ہونا چاہیے کام تو بہت ساری چیز ہر شعبے میں کام ہونا چاہیے ٹھیک لیکن اس میں دکھ کی بات یہ ہے نا کہ اب تک جتنے بھی ٹرمینل بنے نا میں جو سٹریٹیجک بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اب تک جتنے بھی ٹرمینل بنے پاکستان نے وہ جائنٹ وینچرز میں دی ہے ٹھیک ہے مختلف چار پانچ کامپنیوں کو ملا آکے دی کنسورشیم کو ہوں جی جب آپ کمیٹی بڑی کار دیتے ہیں نا تو کوئی ایک پارٹی اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہتی ٹھیک ہے پھر وہ پارٹی نہیں کہہ سکتی کہ جناب ہم نے میٹر بند کر کے چلے جانا میرا مرگا زان نہیں دے گا تو آپ دیکھیں گے صبح کیسے ہوگی یہ پہلا ٹرمینل ہے جو ہم نے ایک پارٹی کو دیا میٹر سبیشی کو اس کو ہم نے پچھلی دفعہ جو ٹرمینل تیسرے ٹرمینل کے اندر ڈالنے کی کوشش کی تھی اینائی انرجی بھی تھا اس میں ہم نے وہ اٹلی کا جو تھا نا اینائی والوں کو بھی اور ان کو بھی وہ جو انگروں چھوڑ کے بھاگے ہوئے ہیں ان کی بات ہو رہی تو ان کو ہم نے ڈالنے کی کوشش کی تھی اور انہوں نے پہلا ہمیں ایم او یو کر کے یہ بیک آؤٹ کر گئے تھے یہ چاہتے ہیں ہمیں ایکسکلوسیو ملے اور اس آگدار صاحب کا خیال تھا کہ ایکسکلوسیو دینے کا مطلب یہ ہوگا کہ اب ان کو بلیک میلنگ کا انسٹرومنٹ دے دیا جائے لہٰذا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان بھی شیئر اولڈر ہوگا مطلب تی پہنتی پرسینٹ کا اور یہ بھی تی تی پہنتی پہنتی پرسینٹ کے شیئر اولڈر ہو جائے آپریشن یہ لے لیں خود چلائیں ٹھیک ہے اس پہ این ای بھی بیک آؤٹ کر گئی تھی اور میٹسو بیشی بھی بیک آؤٹ کر گیا تھا بھاگ گئے تھے اب انہیں ہم لے کے آئیں جس طرح ہم نے ایش ایت رکیہ تھی بینک کا ایک کرب ڈالر نہیں پکڑا ٹھیک ہے اور جس طرح ہم تین پرسینٹ پہ ابودابی ڈوائلپمنٹ فانڈ سے کرزہ پکڑ رہے ہیں اس طرح کے اہمکانہ فیصلے جو ہوتے ہیں نا اکنومیکلی وہ اپنا اپنا ہٹ بیک کرتے ہیں لیکن لانگر ڈان کے اندر فیلحال ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے ہم انہیں واہ اس طرح کے فیصلے لے رہے ہیں جو کہ آئندہ نسلوں کو بھگتنا پڑیں گے لوجی رزاک دوت سب ایک ہائی لیول ڈیرگیشن لے کے اپنا دوہا میں تھے ہاں قطر گئے ہوئے تھے اور وہاں پہ کوئی کانفرنس ہو رہی تھی بورڈ آف انویسٹمنٹ پاکستان نے قطر فینانس سینٹر کے کلیبریشن سے کی تھی پاکستانی ایمبیسی بھی اس کے اندر میز بانت تھی وہاں پہ جا کے انہوں نے انویسٹر کو کہا ہے کی کہا ہے پھلا کیا پیسے پاؤ کہ سارے وال انویسٹمنٹ کرو انہوں نے کہا جا کے اپنی بکواس بانت کرو جیڑے سانو دن رات گالان کار دے ہیں ان کو ہی اتنی گالیاں نکال لی ہیں سلین کا رویہ اتنا سرد ہے انہوں نے انہوں نے کہا جیڑی بکواس کار دے نہیں نا توسی اور تواڑے جمعونے سارے خلاب میڈیا تھے بیٹھ کے ٹھیک ہے سوشل میڈیا تھے مین سٹریم میڈیا تھے ٹھیک ہے وہ بکواس بند کریں پہلے پھر ہم سوچتے ہیں ویسے آپس کی بات ہے سی پیک کے حد سب سے پہلے جو پاور سٹیشن چلا تھا کوئلے سے بننے والی بجلی کا پورٹکاسم میں وہ قطر کی انویسٹمنٹ ہے جس پر ہم نے کرپشن اور اب دیکھیں نا قطر کے اندر پاکستان کے اوپر سب سے بڑی اتھارٹی کون سی ہے بھلا سیفرمان خود بھی ہو وہاں کے مین مطلب جیسے کہنا چاہیے بزنس مینوں میں شمار ہوتا ہے اس کا اب سیفرمان کو تو آپ نے گالی بنا دیا پاکستان میں آپ میری بات سنیں قطر کا کوئی شیخ ہے وہ دل سے کائل ہوگا کہ انہیں پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا ٹھیک ہے آپ کا خیال ہے کہ وہ سیفرمان کو ایک کٹسی کال نہیں دے گا دے گا جس طرح کی سیفرمان کی وہاں پہ پینیٹریشن ہے ان کی رائل فیملی کے اندر ملہب یہ فون کرتا ہے تو وہ تمیمہ فون چوک لیتا ہے اتنی کہ تو ہے نا اس کی پینیٹریشن جی یا اس کی رنگ بیک ضرور آ جاتی ہے ٹھیک ہے اب اگر وہاں پہ ان کی رائل فیملی ہے کی نہیں سوا دو لاکھ ٹوٹل فیملی میمبر نے ان میں سے ہاتھ کوئی اٹھ دا سزار افیکٹیو لوگ ہوں گے وہ تھے کہ بندے تھے چار چار بھی آنے ہیں ٹھیک ہے جی آٹھ دا سزار ہی بندہ ہوگا تو آٹھ دا سزار بندے کے اندر فیمس ہونا کتنی بڑی بات ہے اتنی لوگوں کے اندر نہ زیادہ پتہ شوی فیمس ہو اب وہ وہاں پہ وہ پاکستان کا فیز ہے سیفرمان جو سے آپ نے گالی بنایا ہے اور اس کے نام کو آپ نے یہاں پہ گالی بنا دیا ہے جو دفاعی تیزیہ نکار ہے جو جو کچھ مرضی ہے اس نے سیفرمان کو گالی بنایا ہوا ہے پپل پارٹی سمیت اب جب کوئی اسے کہے گا کہ میں یار وہاں پہ یہ کرنے کا سوچ رہا ہوں تو تم بتاؤ کہ اتنا سیفرمان کے آڈوائز کرے گا وہ سمجھے وہ کچھ بھی نہیں کہتا نیگٹیو ہاں وہ نیگٹیو ہے کچھ بھی نہیں کہتا کچھ بھی نہیں کہتا وہ کہتا ہے کہ چال یار پھر سارے نال چالوں نے کہنا ہے نہیں جی وہ تو میں نہیں جا سکتا کیونکہ وہ مجھے پکڑ لیں گے بندے نے اربوں یا کروڑوں ڈالر لگانے وہ اقلامی کو سوچے گا نہیں ہے اگر یہ اس کو پکڑ لیں گے تو میں تو ہوں ہی وہاں کا نیشتر نہیں جتنی مرضی وہ زبانی اقلامی مجھے قانون کر بڑھاتے رہے تو جنہوں نے یہ پروپیگنڈا انیشیئٹ کیا تھا نا مریم نواز شریف کو بدنام کرنے کے لیے انہیں نوید ہو کہ پاکستان کو اس کی بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے یہ دادا جی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سعودی ریبیا کی محبت میں بھی قطر کو برا اس لیے کہا گیا کہ ہم سعودیوں سے اپنے مراسم مزید بہتر کرنا چاہ رہے تھے جی نہیں اس وقت تو نہیں کرنا چاہ رہے تھے سعودیوں سے جی مراسم بہتر ہوں ہیں وہ دیکھ لیں سوہ تین پرسنٹ انٹریسٹ ریٹ پر انہوں نے ہمیں پیسے لکھنے کے لیے دیئے خرچ کرنے کے لیے نہیں دیئے دادا جی بات یہ ہے کہ اگر سیفور ایمان نہیں مانتا تو میرے پاس ایک آرٹرنیٹ سلوشن بھی ہے تمیم کی جو چھٹی ناصل ہے ان کے سائے قائم علی شاہ صاحب کے ساتھ اچھا مراسم ہے اچھا وہ جو کرلیا کہاتے تھے انہیں ایکٹیو کر دیا جائے فارماسوٹیکل کی خبر پڑھو سات ماہ میں پاکستان سے ایک سو بائیس آشارہ ایک آٹھ ملین ڈالر کی مالیت کی عدویات ایکسپورٹ کی گئیں اچھی بات ہے لیکن یہ تو اتنا ایک تو ہم ایکسپورٹ کر لیتے ہیں ایک سو بہتر ایک سو اسی اتنے ایک ملین ڈالر کی فارماسوٹیکل کی بھی ایکسپورٹ ہوتی ہے ہماری اور فش ایکسپورٹ بھی ہوتی ہے تازہ جی اب دلودھ فرما رہے ہیں حاصل میں پچھلے سال ایک سو اٹھارہ ملین ڈالر کی ہوئی تھی تو ایک سو بائیس کر کے عزت بچائی ہے بنیادی طور پر چلی آپ یہ کہہ لیں نہیں بنیادی طور پر اتنی تو ہو جاتی ہے روٹین کی اندر گر گئی تھی تازہ جی ملک میں سٹیبیلیٹی رہی ہے فارماسوٹیکل کا جو ایکسپورٹ ہوتی ہے وہ آپ کو ملین سے زیادہ پتہ ہے اور ہمارے جو لیسنر ہیں ان کو بھی ہم دونوں سے زیادہ پتہ ہے کیونکہ فارماسوٹیکل انڈیسٹری کے بہت سارے لوگ ہمارا پروگرام سنتے ہیں فارماسوٹیکل میں آپ نے ایک مالیکیول اس ملک میں جا کر ریجسٹر کروانا ہے نا تو یہ دھائی سے تین سال کا پروجیکٹ ہوتا ہے اور تھبنٹو لگتے ہیں اس کے اوپر بڑے بڑے یہ بڑا پروجیکٹ ہے تو مطلب آپ کے یہاں پہ وہ دوائی چال رہی ہے لیکن اس ملک میں جا کر ریجسٹر کروانے میں آزربائی جان کے اندر جو فارماسوٹیکل کامپریوں کو ہم نے اپنے پروگرامات میں کہا ہے کہ وہاں پہ جائیں کیونکہ وہاں پہ ابھی تک اس طرح کے قوانیل یا تو ایمپلیمنٹ نہیں ہوئے اور جو ہیں وہ بڑی نرم ہے تو جلدی سے آپ کا مالکیل ریجسٹر ہو جائے گا ورنہ جو اسٹیبلشٹ کنٹری ہیں وہاں پہ سٹینڈرز ہائی ہوتے ہیں اور نائنٹی پرسنٹ آپ سے یہ لکھواتے ہیں کہ تین سال میں آپ دوائی یہاں پہ بنانی شروع کرتے ہیں اور آپ کیوں اور میری بات میں فرق اس لیے آرہا ہے آپ نے ایک سو ستر ایک سو اسی ملین ڈالر کی جو بات کی ایکچولی یہ سیون منت کا ڈیٹ ہے تو سالانہ آپ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ دو سو کے آس پاس بات چلی جائے گا ہاں جی ہاں جی دو سو کے آس پاس بات چلی جاتی ہے اور یہ روٹین کی بات ہے یہ روٹین کی بات ہے دو سو ملین بیس کروڑ ڈالر زیادہ نہیں ہے زیادہ تو نہیں تھوڑی سی اماؤنٹ ہے بہت تھوڑی اماؤنٹ دیکھو ہم جو ہیں وہ کراچی فش ہاربر کے اوپر جو مافیا ہے اس کو چیلنج نہیں کر سکتے اور جب تک وہ مافیا نہیں توڑا جاتا تب تک پاکستان کی فشریز کی ایکسپورٹ جو ہے وہ اتنی رہنی اس مافیا کا اب توڑیں وہاں پہ آپ ورلڈ سٹینڈر لے کے آئیں آپ کا جھینگا جو پڑا پڑا ہی میلہ ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی پرائس گر جاتی ہے وہ صاف سترا چمکتا ہوا پیلا ہلکا ہلکا سنیری کلر کا وہ جب پیک ہو کے جائے تو کیوں پرائس نہیں لے گئے گی اس کی وہی بات جو ہم کینوں کے معاملے میں روتے رہے ہیں کینوں کو پالش کر کے کارڈ کے ڈبوں میں ڈال کے آپ بھیجیں تو کیوں اس کی پرائس نہیں لگے گی آپ ابھی تک لکڑی کی پیٹھیوں میں بھیجتے ہیں اگلی کہتے ہیں چکل ہوئے تھا سٹینڈرڈ نہیں ہے آئی ایم ایف ابھی بھی آم ٹوستنگ کر رہا ہے ہماری نہیں پیسے دے رہا کرے گا کیونکہ آئی ایم ایف نے جب باتیں کی ہیں وہ ہم مان نہیں سکتے ہم نے اس کی ساری آئی ایم ایف کی طرف سے ہمیں این او سی نہیں ملے گا کوئی پیسے نہیں دے گا ہمارے تمام دوست جو اس وقت موجودہ ہے ان میں سے چائنہ نکال کے واقعی سب نے کہا کہ آئی ایم ایف کے پاس چلے جائیں چائنہ نے ہمیں کہا تھا کہ آئی ایم ایف کے پاس نہ آ جائیں ہم آپ کو پیسوں کا آرینجمنٹ کر دیتے ہیں لیکن چونکہ ہم انہے ہوئے ہوئے ہیں اس وقت چائنہ کی نفرت کے اندر اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو نواز شریف کا یار ہے تو یہ پاکستان کا یار تھوڑی ہے تو نتیجے کے طور کے اندر ہم ہر وہ چیز کر رہے ہیں ترلے کر رہے ہیں منتیں کر رہے ہیں سو جوتے کھا رہے ہیں اور سو پیاز کھا رہے ہیں کیونکہ ہم نے چائنہ سے دشمنی رکھ لی اب مجھے سمجھ نہیں آئی اس پولیسی کی کہ یہ ہم کیوں اڈاوٹ کر رہے ہیں ملکوں کے اندر اس طرح ذاتی نفرتیں نہیں چلا کرتی ملکوں کی پولیسی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے ایف بی آر کا یہ کہنا ہے کہ اس نے پچاس عرب ربے کی مالیت کی انڈ ڈیکلیرڈ پروپرٹیز کو داکومنٹریٹ کر لیا ہے پرفارمس خبر ہے کوئی خبر نہیں ہے یہ صرف آئی واش ہے انہوں نے کیا کرنا ہے ان سے تو ٹیکس ٹارگٹر چیز مس ہو گیا خوفناک طریقے سے اور اوپر سے آپ ویژن دیکھیں ہمارے پرائیم میسٹر صاحب کا انہوں نے کہا کہ اگر ایف آئی ای ایف بی آر نے صحیح پرفارم نہ کیا نیا ایف آئی ای آر بنا دیں ایف بی آر بنا دیں گے میں صد کے جاؤں اس ویژن کے اوپر قربان جائی ہے گرچہ انصاف ویژن پر ناچ ناچ کے مرنے والے ہو جائیں گے لیکن یا ایسے کمال ہے ویسے یار ان لوگوں کے اوپر بھی جو اس کے اوپر بھی داد دیں گے بھائی جنہاں ایف بی آر جڑا ہے نا وہ صبح صبح اٹھیں گے ان کو اٹھائیں گی خاتونی اولپنگ کی پیرنی صاحبہ کو اٹھو وہ اٹھ کر کہیں گے ڈھوش اور دماغ ایف بی آر بند جائے گا ویسے ایمان سے کیا دماغ پایا ہے آپ نے اور وہ ایک تالیس سو بلین کی ریکاوریاں بھی کر لے گا ریکاوریاں بھی کر لے گا بہت اچھے بہت ہی اچھ یہ پرائیوٹ سیکٹر بارنگ کو کیا ہوا وہ نائنٹی ٹو پرسنٹ بڑھ گئی ہیں ڈیویویشن کے نتیجے کے اندر ون تھرڈ امپیکٹ تھا تھرٹی ٹری پرسنٹ امپیکٹ تو آپ وہ نکال دے ٹھیک اب آگے دیکھنا پڑے گا کہ بارنگ ہوئی کس شعبے میں اور یہ زیادہ دلچسپ صورتحال اس لیے ہے کہ شرعہ سو ساڑھے پانچ یا پونے چھے پرسنٹ سے بڑھ کے ساڑھے دس پرسنٹ ہوا ہے نہیں ہے ساڑھے پانچ چھے پرسنٹ نہیں ہے بلکہ زیادہ ہو چکی ہے اب یہ دیکھنا پڑے گا اس میں اصل میں ایشو کیا ہے جس کو ہم چھپا رہے ہیں کس شعبے میں گئی ہیں یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا کس شعبے میں یہ باروئنگ گئی ہیں کس شعبے نے باروئنگ کی ہے پرائیویٹ سیکٹر ہی لکھا ہے بس اس کی آگے ڈیٹیل پڑھنی پڑے گی پھر ہی اس کا صحیح نیلسز ہو سکتا ہے کیونکہ ہر کوئی رو رہا ہے کہ ایکانومی نیچے جا رہی ہے تو یہ کیڑا بندہ آجی رہا کرزے لیلہ کے کام کرنڈے ہیں ہاں اس پر بھی ایف ایئے چھوڑی جائے ایف ایئے نیب نیب چھوڑی جائے اس طرح بندے جو ہیں ان کو نیب پکڑتی ہیں صرف یہ ہے کہ چوبیس پروجیکٹ ایسے ہیں جو کہ چائنہ کی گرانٹ سے مکمل کیے جائیں گے سی پیکٹ ہے خبر یہ ہے سامین اکرام پلٹیکل ایکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ سماعت فرما رہے ہیں وقفہ دادا پوتو شو کے ساتھ رہیے یہ خوشیاں یہ تہوار بڑھائیں بہت ساپ پیار لے جائیں اپنوں کے پاس لائیں شخصیت میں نکھار ہمارے لباس ہماری پہچان سب لباس ہمارے احمد فیبرکس چوکچو برجی لاہور گوادر آج لاکھوں میں کل کروڑوں میں پاکستان کا پہلا سیف گرین اینڈ سمارٹ سٹی نیو انٹرنیشنل ائرپورٹ اور کینٹ کے سامنے اپنے تین کامیاب پروجیکٹس کے بعد جنہ ڈیولپرز پیش کرتے ہیں چوتھا پروجیکٹ انڈسٹریل کمرشل دس مرلا ایک دو اور چار کنال کے پلوٹس بکنگ صرف پچیس ہزار روپے سے جنا ایونیو ہائی رائز کمرشل بکنگ صرف ایک لاکھ پچیس ہزار روپے سے بکنگ اور تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں 0321-1116-000 بہتر زندگی کے لیے آپ کو چاہیے ذہنی سکون اور ذہنی سکون ممکن ہے آرام دیل مین سے یوکے فارم لایا آپ کے لیے دنیا کی بہترین ٹکنالوجی سے تیار کردہ آرام دیل میٹرس ملک بھر میں دو سو سے زائد آوکڑٹس کے ساتھ پاکستان کا نمبر وان فارم یوکے فارم نیشنل فلور اینڈ جنرل ملپن جاپ آٹا کے لیے چنتی ہے سونے جیسی سنہری گندوں اور یقینی بناتی ہے سو فیصد غزائیت پنجاب گولڈ آٹا آپ کو دے ایکٹیو لائیف تاکہ آپ مسکراتے رہیں گن گناتے رہیں بہو اب گاؤں جاتے ہوئے میں بھی پنجاب گولڈ آٹا لے کر جاؤں گی امی جان اب آپ کو گاؤں جانے کون دے گا بریک کے بعد دادا پوتو شو میں خوش آمدید پولٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ سمات فرما رہے ہیں پروگرام کے اس حصے میں آپ کے پیغامات شامل کرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے سامنے کرام دادا پوتو شو تک آپ اپنی بات پہنچانے کے لیے فیس بک کے تھرو ہمیں میسج کر سکتے ہیں دادا پوتو شو اپنے موبائل پر حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے وٹس اپ نمبر پر سبسکرائب کر سکتے ہیں ہمارا وٹس اپ نمبر ہے 031348503153134850315 دادا پوتو شو سننے کے لیے گوگل کے پلے سٹور پر اور ایپل کے ایپ سٹور پر بھی ہماری موبائل اپلیکیشنز موجود ہیں جنہیں اپنے موبائل میں انسٹرال کر کے آپ دادا پوتو شو سن سکتے ہیں اگر آپ ٹیلیگرام یوزر ہیں تو دادا پوتو شو ٹیلیگرام پر بھی موجود ہے جی دادا جی فیڈبیک شروع کر دوں بیل گول جی بسم اللہ پہلا میسج کامران خالد کا ہے کہتے ہیں دادا جی میری آنٹی سے ایک آدمی نے دھوکے سے ایزی پیسہ کے ذریعے رقم اپنے موبائل اکاؤنٹ میں لے لی اس کی شکاید کہاں درج کرائی جائے یہ جناب آپ کو جانا پڑے گا سائبر کرائم ونگ میں درخواست لے کے ٹھیک ہے اور وہاں پہ کمپلینٹ لوج کرنی پڑے گی نارمل ہی ہوتا ہے وہاں پہ بھی اگرچہ امید کام ہے دیکن کوئی فورم ہے تو صحیح کہ جو اس کے اوپر آپ کی جو شکایت ہے اس کو اڈریس کرے گا ٹھیک ہے وہاں پہ جائیں اپنی کمپلینٹ لوج کریں وہ نمبر دیں ان کا ٹھیک ہے اور اس میں پوری داستان لکھیں گے کہ اس طرح اس نے فون کر کے ان کو دو کا دیا اور دو کیسے وہ رقم جو تھی وہ اپنے نام کے اوپر انویسٹیگیشن افیسر جب طلب کرے تو آپ کی خالہ جا کے براہ راست جو ان کو ساری داستان سنا کے آئے وہ کیا کریں گے وہ اس ٹیلی فون کے مالک کا نام کروائیں گے ریکاور کروائیں گے ٹھیک ہوگے معلوم کروائیں گے پی ٹی اے سے نا اور پی ٹی اے سے معلوم کروا کے پھر اس کے اصل مالک تک پہنچیں گے زیادہ امکان یہ ہوگا کہ وہ سیم جو ہوگی وہ اس بندے کے نام پہ نہیں ہوگی یہ خدشہ موجود رہے گا اپنی جگہ کے اوپر لیکن یار اب اویلیبل فورم یہی ہے یہاں تک تو کام از کام جانا چاہیے نا میرا یہ کہنا ہے آگے اللہ بہتر کرے گا دل چھوٹا نہ کریں بس وہاں تک تردد کریں جانے کا اللہ خیر کرے گا نیکسٹ میسیج یاسر نیاز کا ہے کہتے ہیں دادا جی پرانا گھر بیچ کر پائن در سال پرانا گھر لینا بہتر رہے گا یا کرائے پر رہ کر نیا گھر بنانا نہ صرف کہ نیا گھر بنانا بلکہ جو نیا گھر بن رہا ہو اس کے پاس کرائے پر جگہ لینا جو ہے وہ زیادہ recommended ہے کیونکہ اگر اپنے پانچ در سال پرانا گھر لینا ہی ہے تو اب اپنا پرانا گھر کیوں بیچ رہے ہیں صرف ری لوکیٹ ہونے کے لیے ری لوکیٹ ہونے کے لیے لیکن پھر ہو سکتا کہ distance ان کی پرائیٹی ہو کہ کام distance پڑھ رہا ہو جہاں پہ یہ جا رہے ہو یاسس صاحب ہی سینیریو اس میں دیکھنا پڑے گا کہ best proposition کیا بن سکتی ہے دانش مقصود کا میسیج ہے کہتے ہیں دادا جی ایک بات سمجھا دیں پائلٹ کو رہا کر کے تو نوبل پرائز کی باتیں ہونا شروع ہو گیا اور جو انڈیا سے لاشیں آ رہی ہیں ان کا کیا ان کی خبریں kill کروائی جارہی ہیں ان کی خبریں kill کروائی جارہی ہیں خبر kill کروائی جارہی ہیں خبر kill کروانے کا مطلب ہوتا ہے خبر نہیں کھلا رہی ہیں مینسٹری میڈیا پہ آپ کو خبر نظر آ رہی ہیں نہیں نہیں بس اس کا ہم یہ arrangement کر رہے ہیں جی ٹھیک ہے کاشف منحاس کا میسیج ہے کہتے ہیں دادا جی وائی سی میں پاکستان کے علاوہ کسی نے بھی بھارت کے حوالے سے احتجاج نہیں کیا ترکی ایران قطر سب خاموش رہے اب مستقبل نہیں دیکھیں احتجاج جو تھا وہ ان کو inaugural سیشن میں بلانے پہ تھا ہم نے اپنے دوستوں کو کہا ہی نہیں کہ اس پہ آپ نے احتجاج کرنا ہے تو دوست کیا کرتے ہیں ہماری اپنی تیاری نہیں تھی ٹھیک ہے ہم تو کل ایک دن پہلے تک تھے جائیں گے نہیں جائیں گے جائیں گے نہیں جائیں گے جائیں گے نہیں جائیں گے پھر کاج نہیں جاتے میرا مطلب ہے کہ لیکن اوائی سی کے اوپر جو قرارتہ دائی ہے وہ بہت ہی سٹرونگ ورڈڈ قرارتہ دائی ہے اور پہلی دفعہ انڈیا کو دہشت گرد دیکلیئر کیا گیا یہ چھوٹی بات نہیں ہے جو اس کا ریگولر اجلاس ہوا ہے جو اس کا ریگولر اجلاس ہوا ہے انہوں نے گیا کہ اس تندور میں آپ بھی اپنی روٹیاں لگا لیں پھر ہم نے خوب لگائی ہے اور ہمارے دوست جو وہاں پہ تھے جب ان کو پتا چلا کہ ہم نہیں آ رہے تو انہوں نے ہم سے پوچھا کہ کیوں نہیں آ رہے ہم نے کہا جی اس ویسے نہیں آ رہے انہوں نے کہا لو تندور بھلے آ ایسی تو اٹھیا روٹیاں بھی لا دینے آئیو جی شازیب اکار کا میسیج ہے اور شازیب آپ نے جو میسیج لکھا کہ کیا ہم اپنی زندگی میں پاکستان کو امریکہ چائنہ کی طرح کبھی سپر پاور بنتا ہوا دیکھ پائیں گے شاید مجھے لگ رہے کہ آپ تھوڑا سا ڈی موٹیویٹ ہوئے ہوئے ہیں میرا خیال ہے سپر پاور بہت بڑا ہے آپ اس کو رسپیکٹیبل طریقے سے اب امریکہ چائنہ تو بہت دھوڑ کی بات ہے اور انہوں نے اپنی نسلوں کے اوپر انویسٹمنٹ کیا ہے اور ہمارا ڈھائی کروڑ بچہ سکول نہیں جاتا کس مو سے بات کرتے ہیں آپ ہمارا ڈھائی کروڑ بچہ سکول کی شکل ہی نہیں دیکھا یہ ابھی نسل جوان ہوگی تو کیا کچھ نہیں کرے گی اس کا کوئی موریلٹی نہیں ہے اختیارات نہیں ہے ہمارا ایک کروڑ کے قریب بچہ جو ہے وہ روزانہ سٹاپوں پہ کھڑا ہو کے جس کے کھیلنے کے دن ہیں کوئی آپ کی سکرین صاف کر رہا ہے کوئی اللہ کے نام پہ میں بھوکا ہوں یہ کر رہا ہے یہ کروڑ بندہ جب جوان ہوگا یہ کیا نہیں کرے گا آپ کی سوسائٹی کے ساتھ آپ کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آ رہے گا خواب اپنی صحت ویغت ہے اپنی ارادے ویغت آپ اپنے خواب دیکھیں اور اپنی حالت دیکھیں اس طرح قوم میں ترقی کرتی ہیں اس لیے آپ کے لیے میرے پاس تو نہ آئی ہیں باقی ممتاز مفتی اور اشفاق احمد صاحب کی لڑی میں سے آج کل پروفیسر رفیق اختر صاحب بھی گمراہ کرتے رہتے ہیں لوگوں کو یار جب آپ گندم ہوئیں گے تو گندم ہوگے گی نا جب آپ جہالت ہو رہے ہیں تو جہالت ہی ہوگے گی قانون کی بات ہے آپ اپنے بچوں کو سکول ہی نہیں بھیجوا پا اور پچاس لاکھ بچے جو سکول نہ ہونے کے باعث مدارس میں چلے گئے ہیں ان کے پیچھے ہم مسلسل دنڈا لے کے پڑے ہوئے ہیں کہ انہوں میں تو قڑی ہے انہوں میں تو قڑی ہے یعنی جو سڑکوں کے پھر اوپر پھرنے والا اسی سے ایک کروڑ بچہ سی لاکھ سے ایک کروڑ بچہ ہے اس کو ہم ڈیڑھ سے دو کروڑ کرنے کی تگو دو میں دن رات لگے ہوئے ہیں ہماری انجیوز ہماری حکومت بھی ٹھیک ہے یار آپ ان کو آلٹرنیٹیو دیں گے تو وہ یقیناً اپنے بچوں کو سکول میں نہیں بھیجے نہیں ہمارے یہ سوشل ویل فیر کا سسٹم ہے نہیں والدین کا پتر کیوں ہے کنی تک پڑے آسی جی میں ستوی تک پڑے آسی پتر چھڑیا کیوں اببا جی بیمار ہو گئے سو اببا جی فوت ہو گئے سو نائنٹی پرسنٹ بچے جو آپ کو چھوٹے موٹے کام کرتے نظر آ رہے ہیں ان سے جا کے پوچھیں تو اسی طرح کی داستانیں ہوتی ہیں تو اگر اس کے اببا جی بیمار ہوئے تو تو ریاست کو اس کی سمداری اٹھانی چاہیے تھی اگر اس کے اببا جی فوت ہوئے تھے تو ریاست کو اس کا باپ بننا چاہیے تو اس کو پالنا چاہیے تھا تو جب ریاست نقام ہوتی ہے تو پھر اس طرح کے چیزیں وجود میں آتی ہیں ترجیحات نہیں ہے ہماری کہ ہم نے ایک خاتے کے اوپر اتنوں پیسہ خرچ کر دینا ہے اور بنیادی چیز جس سے نیکل کے سسٹم نے آنا اس کے لیے ایجوکیشن کے لیے ہیلتھ کے لیے ہمارے پاس بنیادی چیزیں نہیں ہیں ڈسپینسری نہیں ہیں ڈاکٹرز نہیں ہیں ہسپتال نہیں ہیں جی عبدالماجد کا میسیج ہے کہتے ہیں دادا جی مطالعہ پاکستان میں اب تک جو کچھ بھی قوم کو پڑھایا جا رہا ہے اگر وہ درست نہیں تو سچائی کو پرکھنے کا پیمانہ کیا ہوگا ہمارے ہاں تو کچھ لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ پاکستان قائد عظم نے نہیں بنایا تھا ایک تھیری یہ ایکزسٹ کرتی ہے جی مطالعہ اس تھیری کا یہ ہے کہ جناب چون کے بڑے صغیر کو حملہ آوروں سے محفوظ رکھنا تھا تو ایک بفر سٹیٹ بنانے کی ضرورت تھی یہ تھیری ہے جی مارکیٹ کے اندر کافی لوگ اس کے اوپر بلیو رکھتے ہیں اور اس کو پھیلاتے ہوئے پائے جاتے ہیں تھیریز ہیں نا یہ بھی ایک بات ہو سکتی ہے یہ ان کا نکتہ نظر ہو سکتا ہے آپ اس پر بلیو نہ کیجئے اور ایک نکتہ نظر آپ جانتے ہیں یہ بھی ہے کہ سیکنڈ ورڈ وار میں انگریز اتنا تباہ ہو گیا تھا کہ اس کے لئے حکمرانی قائم رکھنا مشکل ہو گیا تھا وہ لیٹر تو موجود ہے نا جب انگریز نے چرچل نے اسے کہا تھا کہ جناب اپنا وہ کون تھا آئیزن ہاور تھا کہ کہہ رہا تھا اس کا لیٹر تو آ گیا ہے نا کہ اس نے چرچل کو کہا تھا کہ آپ کو اپنی نو عبادیات چھوڑنا پڑیں گے آپ کی معاشی حالت تباہ ہو گئی ہے ہم آپ کو ہیلپ اوٹ کریں گے لیکن اس کنڈیشن کے اوپر کہ آپ اپنی نو عبادیات چھوڑنیں گے تو کچھ لوگ اسے حالات کر دی جائیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دراصل یہ وجہ تھی پاکستان بننے کی کہ امریکہ نے اس سے شرط لکھوائی تھی کہ تم اپنے جن ملکوں پہ تم نے قبضے کار رکھے ہیں وہ چھوڑ دو گے وہ اس کو جواز کے طور پر پیش کرتے ہیں ایک تھیری تو اگزسٹ کرتی ہے جی آپ علمی طور پہ آگے آئیے اس کو غلط ثابت کیجئے میں آپ کو فوڈ فور تھوٹ دے رہا ہوں جی مصطفی صدیق کا میسیج ہے کہتے ہیں دادا جی ہم تیس چالیس سال سے ایک رینٹ کی شاپ استعمال کر رہے ہیں ماشاءاللہ دکان کا مالک اب نکلنے کو کہہ رہا ہے اس سنسلے میں میرے رائٹس کیا ہیں یہ مجھے کون بتائے گا رائٹس آپ کے یہ جو قرائے داری ایکٹ میں ترمیم کی تھی شباز شریف صاحب نے اس کے بعد آپ کے رائٹس کافی ہلکی ہو گئے ادروائز تو آپ ایک سٹی لے آتے اور بیٹھے لیتے جب تک آپ کا دل کرتا لیکن وہ سٹی دادا جی ہے تو غلط نہ غلط تو ہے لیکن آپ کو اتنا ٹائم مل جاتا ہے کہ آپ کوئی آلٹرنیٹیو انظام کر لیں اور یقیناً ٹائم کی بنیاد پہ تو بات ہو سکتی ہے لیکن شاید آپ کو یہ بات تلخ لگے لیکن دکان اس آدمی کی ہے وہ کہے کہ تو چھوڑنی پڑے گی یہ حصول کی بات ہے عدالت بھی آپ کو اسی بنیاد کے اوپر ہی انٹرٹین کرے گی کہ جب آپ کہیں گے دکان تو نہ دیے گی لیکن فیلحال مجھے اتنا وقت دے دیا جی تو وقت مل جاتا ہے ہاں جی وقت ہی آپ لے سکتے ہیں کہ جناب میری گوڈ ویل ہے میرا یہاں پر نام ہے میں اپنے تمام کسٹمرز کو یہ بتانے کا وقت دیا جائے کہ میں ری لوکیٹ ہو رہا ہوں بس اتنی سی بات ہے ری لوکیٹ تو ہو نہ پڑے گا اسوما خان کا میسیج ہے کہتے ہیں دادا جی سعودی پرنس یہاں سے ہو گئے لیکن اس کے بعد راہیل شریف صاحب کا بیان کوئی نہیں آیا وہ وہاں کے ظاہر ہے سیکیورٹی کے معاملہ دیکھ رہے ہیں انہوں نے کوئی کمنٹ کیوں نہیں کیا ہاں یار تو سی کیوں ہری نوکری دے پیچھے پہ گئے بات تو ٹھیک ہے بس نوکری کرنے بچارے آپ کیا سمجھتے ہیں یار ویسے آپ اس کی بات بتائیں آپ کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو اسے ایکسپیکٹ کیا کریں جتنی کی پوزیشن ہماری گلوبل ورلڈ میں ہے یا بنا دی گئی ہے تھی نہیں بنا دی گئی ہے اب وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی بات کہ یہ مطلب ہے نوکاہ چھو رو بنیادی طور پر تو میں یہی کہہ رہا ہوں آپ نے اکات میں رہا کریں اس طرح کی بڑی بڑی باتیں بہت طویل میسیج لکھا کاشف نے اور اس کا لبے لباب یہ ہے کہ صحت مہنگی ہو گئی تمام جو ٹیسٹ ہیں ان کے ریٹ وڑ گئے وہ دازہ جنہوں نے مدہ بیان کیا ہے کہتے ہیں اب وہ دن چلے گئے جب فری علاج ہوا کرتا تھا دیکھئے وہ گورنمنٹ جو ہے یہ بنیادی طور پر میڈیکل انشورس لانے کی کوشش کر رہی یہ میڈیکل انشورس کے تیاریاں ہیں کہ سرکاری ملازمین کا مفت علاج ہو غریبوں کا مفت علاج ہو لیکن جو لوگ افورڈ کرتے ہیں وہ اپنے علاج کے پیسے ادا کریں اصولی طور پر میں اس بات کا حامی ہوں ٹھیک ہے اور اگر مجھے پیسے ادا کرنا مصیبت نظر آتی ہے تو میں انشورنس کروالوں میڈیکل انشورنس لے لوں اور مہینے کا ایک بجٹ جو ہے آٹھ سو ہزار پندرہ سو دو ہزار روپیہ میں اس کے اندر ڈال دوں اور اس کے ذریعے میں پی کرتا رہوں اور میری اور میری فیملی کی ساری انشورنس جو ہے ہیلتھ کی ضروریات پوری ہوتی نہیں ایسا ہر ترکی آفتہ ملک میں ہے ولنریبل کو حکومت خود فراہم کرتی ہے یہ سابسیڈی لیکن جو ولنریبل سے مراد ہے کہ جو افورڈ نہیں کر سکتے لیکن جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ میڈیکل انشورنس کروالے تھے نتیجے کے طور پر ان کا بھی فری ہو جاتا ہے اس کو سسٹمائز تو کرنا ہے موجودہ نظام جو ہے وہ میڈیکل کے پروفیسرز کے علاوہ اور کسی کو سپورٹ نہیں کرتا ایسے لگتا ہے کہ جس نے یہ نظام ڈرافٹ کیا ہے اس نے اپنا پروفیسر ڈاکٹرز کی منوپلی اسٹیبلش کرنے کے لیے کیا یہ نظام اس طرح چال نہیں سکتا آپ اس کے اندر دس ارب ڈالر بھی ڈال دیں پھر بھی آپ سہولتے فراہم نہیں کر سکتے آپ کو کوئی نہ کوئی نظام لانا ہے نظام کے اوپر اختلاف ہو سکتا ہے کہ اس کو ایسے نہ کیا جائے یہ میڈیکل انشورنس اڈاپٹ کرنے کا جو سلسلہ ہے یہ ہم نے 98 میں جو اس پر ورکنگ گروپ بنا تھا نا 98 میں خاک سار اس کے میمبر تھے تو وہ کہاں گیا اس نے اپنی ریکمینڈیشن دی تھی تو مجھے تو نظر آتا ہے کہ وہی امپلیمنٹ ہو رہی ہیں جو ٹھیک ہے فریاد جٹ کا میسیج ہے اور آپ نے یہ پوچھا دادا جی انہوں نے کیا فریاد کی ہے کہتے ہیں نیکسٹ میچ کب ہے انڈیا کے ساتھ اگر آپ کرکٹ کی میچ کی بات کر رہے ہیں تو سولہ جون دو ہزار انیس کو ورلڈ کم میں پاکستان انڈیا کا میچ ہے چالو ٹھیک اب اگر آپ لڑائی کی بات کر رہے ہیں تو وہ نہیں ہے اس کا ہمہ نہیں پتا فضیل جٹ کی پوچھتے ہیں دادا جی اس جون میں میرا بی ایس اور دوسری بات یہ ہے کہ لڑائی کے اوپر جو آپ کھاپ ڈال رہے ہیں نا وہ دھیان سے ڈالیں پتہ نہیں سانیاں کھاپ پانی بھی ہے کہ نہیں تسی اہمی کام دو کے بدائی جا رہے ہو اس کو نو تھوڑا جتیان دل اوکے فضیل جٹ کہتے ہیں کہ دادا جی اس جون میں میرا کمپیوٹر سائنسز میں بی ایس کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے آچھا جی ماشاءاللہ ارادہ ہے دو سال جاب کروں گھر کے حالات بہتر کروں اور اس کے بعد پروجیکٹ منیجمنٹ میں ماسٹرز کروں یہ فرمائیے کہ میرا پلان اور کمپیوٹر سائنسز کے ساتھ پروجیکٹ منیجمنٹ کی ڈگری کی ریلیونسی ٹھیک ہے پہلے تو میں آپ کو یہ ارز کروں نے اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری کام اپنے ذمہیں لیے ہوئے یہ کام بھی اس کی جگہ پہ رکھے اسی کے پیسے چھوڑ دیں وہ خود ہی ریسورس سے جنریٹ کر دیں گا تو یہ گھر کے علاق والی بات سے تو آپ ہو گئے فارغ ٹھیک تو نتیجہ کیا نکلا زعفیقل کیا نکلا بات کا زعفیقل یہ نکلا کہ فوراں سے پہلے اس میں داخلہ لیں دیکھ لیں پھر دادا نے کتنا جلدی زعفیقل کڑ کے مارے یا اللہ ہاں جی وقت نہ ضائع کریں وقت ضائع نہ کریں وقت جو ہے وہ بہت قیمتی ہے اور میں اس میں آپ کو بنیادی فلوسفی عرض کرتا جلوں دادا جی کا یہ تھیسز ہے کہ آپ کی جو سٹڈی ہے اس میں ہر ممکن کوشش کی جانی چاہیے کہ تسلسل برقرار رہے بریک اپ اور کے بعد پتہ نہیں آپ کا دل کرے یا نہ کرے بریک اپ کے بعد تو دل نہیں کرتا ایڈوکیشن کے بریک اپ کی بات میں بھی اسی کی بات کر رہا ہوں بریک اپ کے بعد پتہ نہیں آپ کا دل دوبارہ اس طرف مائل ہو کہ نہ ہو آپ کو اپنے اس طرف آپ سٹڈی کر رہے ہیں کانٹینیوٹی میں اس کو کانٹینیو کر جائیے باقی باتیں ہوتی رہتی ہیں یار آہو جی وقاس حیمد کا میسیج ہے کہتے ہیں دادا جی آپ سے دو اددہ ریکویسٹ ہیں پہلی یہ کہ جب آپ یہ کہتے ہیں اتنا مزے لے لے کے کہ کرپٹوں کی چیخیں تو نکلیں گی نا تو مجھے لگتا ہے کہ جو انصافی دوستوں نے بہت برا لگتا ہے وہ بھی ہمارے پاکستانی بھائی ہیں میرا حیالہ ان کو نہ چڑھایا جائے نہیں میں تو ان کو نہیں چڑھاتا بیسیکلی یہ بھی انصافی ہے میری ایک سیلی نے تو بڑا چنگا لگن ہے پیارتے نو کر رہے تھے چتائیں گاتے نہیں یہ اس طرح کا گارہ ہے کیس پلیڈ کرنا بیسیکلی وہ ہیروین جو ہے وہ گانے کے اندر اپنا کیس سیلی کا نام لے کے پلیڈ کر رہی یہ وہ پارٹی ہے پڑی گئے یہ موقع دے اور دوسری بات ہم نے یہ کہی کہ آپ پولیٹکس کا سیگمنٹ کم سے کم کر دیں آج کل دن نہیں ہے پتہ لگ گئے یہ وہی پارٹی اسی کیڑی پولیٹکس پڑی ہے ہم نے تو کسی پولیٹکس کو ڈیسکس ہی نہیں کیا ٹھیک ہے نیکسٹ میسیج اسامہ جمیل کا ہے کہتے ہیں دادا جی میری ایک کزن کے خاند کا کچھ عرصہ پہلے انتقال ہو گیا ان کے پاس ٹوٹل ایک آشارہ آٹھ ملین یعنی اٹھارہ لاکھ روپے کی جمع پنجی ہے اور ان کے دو بیٹے ہیں رہنے کو گھر نہیں ہے سسرال اور میک کے ایسے سپورٹ نہیں ہے وہ رنٹ کے گھر پہ رہ رہی ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ وہ ٹیچنگ سٹارٹ کر جائیں ظاہر ہے اپنی ایڈوکیشن کے تناظر میں وہ میکسیمیم یہی کر سکتی ہیں لیکن دادا جی یہ انف نہیں ہوگا کہ وہ سروائف کر سکیں اٹھارہ ملین سے سوری ون پنٹ ایٹ ملین سے اٹھارہ لاکھ روپے سے دیکھئے حکومت کے آنے کے بعد یہ کام تو ہوا ہے نا کہ نیشنل سیونگ کے اوپر انٹریسٹ ریٹ بڑھا دیا گیا ہے ٹھیک ہے اور اپنا جو خدارہ اس کو سود کی مد میں نہ سمجھئے گا اپنا تمام طبقہ فکر جو ہیں تمام سکول آف تھوٹ کی بات کرنے لگا ہوں دھیان سے سنیے گا ان کے علماء کرام اس اتفاق پہ پہنچ چکے ہوئے ہیں کہ جب یہ والا کیس ہو جو کہ آپ کی وہ خاتون کا کیس ہے تو اس وقت وہ اس طرح کے ڈیپوزٹس کے اوپر سروائیو کر سکتے ہیں نمبر ون لہٰذا یہ سود کی کیٹیگری میں فال نہیں کرتا بھی سہارہ کے لیے ویسے بھی بہت سے حکمہ ساکت ہو جاتے ہیں ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اس اٹھارہ لاکھ کو فوری طور پہ قومی نیشنل سیونگ کی اندر جمع کروایا جائے جس سے ان کو مہینے مہانہ کٹ کٹ آ کے پندرہ سے سولہ لاکھ مل جائیں گے اور ان پندرہ سے سولہ لاکھ پندرہ سے سولہ ہزار ان پندرہ سے سولہ ہزار سے ان کا مکان کا کرایا تو ہو گیا ایک چیز تو آ گئی نا پندرہ سے سولہ ہزار کہ اندر مکان کا کرایا ان کا کور ہو گیا باقی کھانے پینے کے لیے وہ جاب کر لیں اب مجھے نہیں پتا کہ ان کی کوالیفکیشن کیا ہے لیکن ایک بات اور بھی سوچنے کی ہے کہ ان کے بچے پڑتے کہاں تھے کیونکہ پنجاب سکول ال جی ایس وغیرہ لاکاس وغیرہ جو ہیں وہاں کا مجھے علم ہے کہ وہاں پہ کوئی سکیم ایگزیسٹ کرتی ہے بکنا اس میں نہیں ہے باقیوں میں ال جی ایس میں ہے اور سیٹی میں ہے اور پنجاب سکول میں کہ اگر دورانے تعلیم بچے کے والد فوت ہو جائیں تو سکول ان کی فیس جو ہے وہ فری کر دیتا ہے ہر سکول کوئی نوکہ پولیسی اس حوالے سے رکھتا ہے اس لیے وہ اپنے پوری طور پر بچوں کی تعلیم کو ڈس کانٹینیو ہونے سے بچانے کے لیے سکول وزٹ کریں اور پرنسپل سے اپنا ایشو ڈس کاس کریں ٹھیک ہو گیا اور بہت سارے سکول ایسے بھی ہیں جہاں پہ وہ بچے جن کے والد صاحب نہ ہوں ان سے فیس نہیں لی جاتی ہمارے دادا پتہ شو کے ناظرین سکولوں کے مالکان بھی ہیں اگر ہم جب سکولوں کی تعریف کرتے ہیں ٹھیک کلپ جو کٹ کٹ کے سرکولیٹ کر دے ہو آج دسو ایک ضرورت مند ضرورت پہ آگئی ہے سمار سیبا میں بھی ساتھ آئے نا تو اس میں بھی ساتھ دیں ہمارا جب سامین اکرام جب ہم سکول کی کسی کی تعریف کر دیں تو بقاعدہ کلپ کٹ کے تو ہمارے سرکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو رہی دادا پتہ شو ساڑھی تعریف ہوئی ہے تو میرا مطلب ہے کسی غریب آدمی کا بھلا کرنے میں بھی آگئے ہیں تو خیر یہ تو بات اپنی جگہ پہ رہ گی لیکن میں آپ کو بات بتاؤں ٹیلنٹ جو ہے وہ ٹیلنٹ ہوتا ہے وہ سرکاری سکول میں بھی سروائیو کر جاتا ہے وہ وہاں سے بھی انشاءاللہ بچہ ہی نکلے گا اس لیے ایک تو یہ کام کر لیں دوسرا کام یہ ہے کہ انہوں نے جس نیجی سکول میں پڑھانا ہے وہاں پہ ان کے بچوں کے لیے فیز کے حوالے سے کافی کنسیشن ہوگی میری خواہش ہے کہ ان کے بچوں کی سکول کی فیز ڈسٹرب نہ ہو تو پندرہ ہزار پہ ادھر سے آ گیا اور اگر انہیں پندرہ سے بیس ہزار کی نوکری مل جاتی ہے چل جائے کا کام تو ان کی فیملی سروائیو کر جائے گی یہ بہت اچھے پوائنٹس پہ وہ سوچ رہے ہیں لیکن ہماری جو کنسلٹینسی ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ ہم ان کو بتا دیں کہ اگر یہ پیسہ وہ فوری طور پہ آتے ہی وہاں پہ جمع کرا دیں اور اپنا سٹیٹس وہاں پہ ویڈیو کا ڈیکلیئر کریں تو ان کو وہاں پہ اچھا ریٹرن مل سکتا ہے کیونکہ وہ الگ کٹیگری میں ڈیل ہو جائیں گی اور پھر بھی اگر کوئی مسئل پیش آئے تو ہمیں بتائیے گا دادا پوتا شو کے اندر آپ کے لئے ہم دردی کے زمزمیں بے رہے ہیں ہاں جی عثمان مغل کا میسیج ہے کہتے ہیں دادا جی کپتان تو ہینڈ سم ہے اکانومی کب ہینڈ سم ہوگی بڑی بات ہو چکے بس پہ کیا کریں انتظار ہے کچھ چیزوں پہ انتظار کریں انشاءاللہ اللہ بہتری کرے گا جی مدسر جلی کہتے ہیں دادا جی پی ٹی اے کے گورنمنٹ نے کوئی اگریمنٹ کیا ہے کہ سی جی ٹی کیپٹل گین ٹیکس شیئر ہولڈر پر تین سال تک ہو گیا ہے یعنی ارجسمن تین سال تک ہوگی زمینی بجٹ میں بات ہوئی تھی زمینی بجٹ میں بات تو ہوئی تھی ہم نے اپنی پروگرام کے اندر بات کی بھی تھی اس حوالے سے اور سٹاک مارکٹ نے اس کو سیلیبریٹ بھی کیا تھا مجھے یاد پڑتا ہے آپ تمہیں یاد ہو کے نہ یاد جی محمود نسیم تبسم کا میسیج ہے کہتے ہیں دادا جی محمود بھی نسیم بھی تبسم بھی ہے کہتے ہیں ڈالر کے ایک سو پچاس سے ایک سو پچپن پر جانے کی چیمے گوئیوں میں شدت آتی جا رہی ہے کیوں جی وہ ہم نے آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے جی مذاکرات کرنے کے لئے تو انہوں نے ہمیں وہاں پر لمحے پا لے رہے تو جب ہمیں لمحے پایا ہوگا تو پھر ہماری کرنسی تو سسٹین نہیں نہ کرتی کی خیال ہے ہے جی میں بھی کافی زیادہ تشویش میں مبتلا ہوں اور بہت ساری تشویش میں اپنے لیول پر روک لیتا ہوں کیونکہ عوام الناس کو پینک کرنا مقصود نہیں ہے معاشی معاملات اللہ کرے صدر جائیں جی دعا کریں اللہ تبارک و تعالی جن کے ہاتھ میں یہ معاملات آگئے ہیں ان کو توفیق دے بہتری کرنے کی جی ٹھیک ہے شاہد مطلوب کا میسیج ہے اور آپ نے کہا کہ دادا جی ایئر وائے پر خبر چل رہی تھی کہ پاکستان پر سرجیکل سٹائیک کرنے کے مبینہ پلین میں بھارت کے ساتھ اسرائیل اور امریکہ کا نام بھی آ رہا ہے یہ کیا معامل ہے کیا امریکہ بھی حالات خراب کرنے میں پیش پیش ہے یا مجھے پہلے آپ کی ذہنی صحت کے اوپر شاک ہو رہا یعنی آپ ایئر وائی پر چلنے والی خبر کو سنجیدہ لے رہے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق بات کرنی چاہیے ماری اتنی حیثیت نہیں ہے بس میں یہی کہہ سکتا جو لوگوں نے میسیجز کیے کئی لوگوں کی میسیجز ہیں جنگ کی پوسیبیلٹیز کے حوالے سے تو دودھا جی نے بتا دیا یا لیٹ ہم گئے ہیں جو انڈیا کہتا تھا وہ سارا کچھ ہم نے کر دیا ہے اور انہیں ایف ای ٹی ایف کی جو کمیٹی ہے وہ جو ٹاسک فورس ہے اس کا ہیڈ بننے پر جب بننے لگا تھا تو ہم نے اتراز نہیں کیا نا ایف ای ٹی ایف میں ہماری بھی نمائنگی ہے نا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں پتہ نہ چلا ہو کہ ہمارے ہاں جتنے بھی انٹی ٹی ریزم میرز لیے جا رہے ہیں وہ ان کی منیٹرنگ کے لیے ایف ای ٹی ایف نے جو ٹاسک فورس یا گروپ بنایا ہے آگے فردر اس کا ہیڈ انڈیا کو بنا دی یعنی ہمارے ہاں لشکر تیبہ کے اوپر جو این او سی جاری کرنا وہ انڈیا نے جاری کرنا ہے اس کے بعد پھر جنگ کی گنجائش بچتی ہے جب آپ الٹے لیٹ گئے ہوں پوری طرح زمین کے اوپر کہ لو جی جو کرنا جے کارلا پھر کوئی جنگ کی گنجائش بنتی ہے نہیں بنتی نا ویسے بڑھ کے لگاتے رہے ہیں قوم کا مرالب کرنے کے لیے یا قوم کو بے فکوف بنانے کے لیے آدروائز یہ صورتہ آرہا ہے ٹھیک ہے اور آج کے دن کا آخری میسج وقاس کا نئی تھیوری سن لیجئے امریکہ اس بات پر تفتیش کر رہا ہے کہ پاکستان نے انڈیا کے خلاف ایف سولہ استعمال کیا ہے یا نہیں سوال یہ ہے کہ یہ کیسا معدہ ہے کہ ہم نے فوج تو انڈیا کے نام پر بنائیا اور ہتھیاروں کے استعمال پر بھی معدے دیکھئے جب بھی کوئی ملک دیتا ہے ناصلہ اس کے ساتھ وہ اپنی پبندیاں ضرور لگاتا اچھا جی اس اسلے سے آپ یہ کام کر سکتے ہیں یہ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے مطلب کہ آپ کو جو دیئے گئے ہیں ایف سولہ ایف سولہ نے نائنٹین سیونٹی ایٹ کے اندر جو تھی وہ امریکن ائر فورس جوائن کی تھی اور ایٹی ٹو میں ہمیں مل گیا تھا یعنی کہ اس وقت لیٹسٹ موڈل تھا ایف سکسٹین کا جو ہمیں ملا ٹھیک ہو گیا لیکن اس کے بعد کے جو موڈل آئے ان میں جتنی بھی فسیلیٹیز آئی ہیں مثلا ان کے اندر بعض موڈل میں ایٹم بم گرانے کی بھی سہولت دستیاب ہے لیکن انہوں نے وہ موڈل ہمیں نہیں دیا ملک سے لیکن امریکہ کی مرضی سے اب مجھے میرا اردن تھا یا کونسا ملک تھا میرے ذہن سے نہیں کل گیا ٹھیک ہے ادھر سے بھی لیے لیکن ان میں بھی اصلاحیت نہیں تھی ٹھیک ہو گیا بنیادی طور پہ ہمیں جی ایف تھنڈر بنانے کا خیال ہی تاب آیا جب امریکہ نے ہمارے اوپر پبندیاں لگا دی تھی تو ہم نے جب کہا کہ اب اس کو اڑانا تو ہے تو کھول کے دیکھیں کیا صورتیال ہے کھول کے ویکر اس کیا ہوئے کہتے ہیں ایڈا سان کام میں آؤ آپ پہ بڑھانے اس طرح کہ ہمارے ساتھ کوئی واردہ تو ہی ہے آپ کے جی ایف تھنڈر کا وہی فریم ہے جو ایف سکسٹین کا فریم ہے تو کھول کے تو آپ نے دیکھ لیا نا سارا اور یہ پبندی ہوتی ہے کہ آپ اس کو مطلب ظاہر ہے انہوں نے پبندی لگائی ہوئی تھی تو ہم نے تو اڑانے تھے نا جی ہم نے اوور آلنک کے لیے کھولا تھا اور مراج ری بیلڈ فیکٹری جو تھی اس میں پوری جہاز سازی کے ہمارے پاس سہولت تھی مراج ہم نے کتنے بیلڈ کی ہیں ری بیلڈ کی ہیں اور ان کو آپ گریڈ کیا یہ ہوتا ہے گوبر کھانے اور پشاپ پینے والی قوم کے درمیان اور حلال کھانے والی قوم کے درمیان فرق کہ ہمارے اسے مراج چڑھیں ٹھیک ہے اور دنیا نے مراج جتنے بھی ترقیے ہم نے خرید لیا وہ اس کے اندر امپروومنٹ کی نوہ ریڈار لگا دیا نیا ریڈار لگا دیا ٹھیک ہو گئے اس کے بعد اس کے ایوی اینکس بدل دیا اس کے بعد اس کے انجن کو موڈیفائی کر لیا ٹھیک ہے سپیڈ بڑھا لی یہ کر لیا ٹھیک ہو گئے اب چونکہ فرانس جو کہ مراج بنانے والا تھا وہ خود بھی اس کو ترق کر چکا تھا انہیں نے کہا جو کرنا جے کارل اور ہم نے اس کو فولی یوٹلائز گیا اور تقریباً چالیس پینتالیس سال تک اس جہاز نے ہماری جو یہ ویجل کی ہوتی ہے نا ضروریات سرویلنس اور ویجلنس سرویلنس اور ویجلنس کی ضروریات کو پورا کیا ہم میری بات سمجھ رہے ہو نا جی تو انڈیا کا خیال تھا کہ ہماری ریشیا کے ساتھ جو دوستی ہے وہ ہمالیا سے ہونچی اور وہ ارائے ہند سے گہ رہی ہے تو اس میں کبھی تفریقی نہیں آنی انہوں نے فسیلیٹی لگائی ہے انڈیا کے اندر اس کی فسیلیٹی لگی اس کو ریکنسٹرکٹ کرنے کی لیکن وہ اس کے اندر ریکوائیڈ موڈیفکیشن نہیں کر پائے چلیں آپ اس کی بات کر لیں انڈیا کے اندر کام بڑا سلو ہوتا ہے انہوں نے نائنٹین ایٹی ٹو کے اندر اپنا وہ جو تیارہ تھا وہ بنانے کا فیصلہ کیا تھا اور اس پر لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ہم نے تو یہ دوزار دو کے بعد کام شروع کیا تھا دوزار دو تین کے بعد بلکہ اس کا ہم نے کام شروع کیا ہے جب ایٹمی نماکوں کے بعد ہم پیپر بنیاں لگی تھی اور ہم سے پیسے لے کے انہوں نے ہمیں ایف سکسٹین کے انہوں نے ہمیں ایف سکسٹین دینے کی بجائے گندم دے دی تھی کہ لائے پھلو پھڑو ٹھیک ہے جی تو انڈیا تو وہ ان کا ایک ہے ستیا کے اس طرح کا کوئی ہے تیجہ 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 جو اس کا ہے اس کے اوپر وہ انیسو بیاسی سے کام کر رہا ہے اور ابھی تک تیجہ کی پہلی فلائٹ جو ہے وہ نہیں اڑ سکے ملکہ ٹیسٹ ہوتے رہتے ہیں انہوں نے اس کے دو وہ بنائے ہیں موڈل پروٹوٹائیپ جس کو کہتے ہیں ٹھیک لیکن پروٹوٹائیپ ہی بڑھ رہے تھے بیمان اڑ نہیں سکا کہنے بیمان اڑ نہیں سکا اور کہنے نہیں کہ اب اس کا پہلا بیس کا جو بلوک ہے پہلی چکڑی وہ والے کریں گے دیکھیں اوہ دین ڈوبا جیدن کوڑی چڑھے آکوبا تو وہاں پہ ڈیویلپمنٹ کے حوالے آر این ڈی کے حوالے سے کافی ہاتھ تانگ ہے ان کا ہمارے تو ڈیزائن پکڑ گئے اور انہوں نے کہا کہ اے اینج بنا دے اے اینج بنا دے اے اینج کار دے تیارہ بنا آگے واپس آگے جو ہم نے فریم بنوایا ہے یا دوسری جو وہ والی چیزیں بنوایا ہیں چائنہ سے بنوایا ہیں لیکن چینے بھی احران رہ گئے حالانکہ چونگ ڈو ان کا تیارہ جو ہے وہ اس وقت سستے تیارے خریدنے میں آج کل تمہیں پتہ میں تیاروں میں بڑا پڑھ رہا ہوں وہ سستے تیارے استعمال کرنے والی اے لائنوں میں بہت مقبول ہے ٹھیک ہے اور جس طرح چائنہ کی چیز کے اندر شب شباب بڑا ہوتا ہے نا روب داب اس کا بھی بڑا ہے تیارہ دم چکی جاندہ نظر آندا مزہ آندا انہوں فلائی کر دیا بہت کے لیکن اگے پہنچ کے وہ یہ آل ہے جو چائنہ دیا دیگر پروڈکٹ آندا کہ کوئی وارنٹی نہیں ہے اس کی بلہ وہ کوئی اتنا نہیں دیکھیں جن ملکوں کے خلاف امریکہ نے پر بندیاں لگا رکھی ہیں انہوں نے بھی تو اپنے کھلونے خریدنی ہے نا ائر فورس کے لیے ٹھیک ہے تو ایران وینز ویلا یا اس طرح کی مارکیٹ ہیں چائنہ کے آتھ میں آ گئی ہیں اور وہ ان کو سستے داموں مار رہا ہے ایک تو وہ یہ کہ ان کو پر بندی کے باوجود دے رہا ہے اور دوسرا سستے داموں دے رہا ہے ٹھیک ہے تو مارکیٹ تو وہ بنا گیا اپنی یہ تو ہے اب آپ دیکھیں نا جیگوار تیارے جیگوار تیارے بنائے برطانیہ اور فرانس نے بہمیت آمن کے ساتھ ٹھیک ہے وہی ملک جس نے میراج بنایا تھے وہ جیگوار تیارے انڈیا کے میراج تھے جس طرح جو کام ہم نے میراج سے لیا انڈیا نے اس سے لیا دو ہزار آٹھ میں برطانیہ اور فرانس نے اس کو ابینڈنڈ کر دیا یعنی اپنی ائر فورسوں سے بھی ریٹائر کر دیا اب وہاں پہ اگر پاکستانی پاکستانی مائنڈ سیٹ ہوتا نا وہ کہتا کہ یہ سارے اٹھا کے لے آؤ اور ہم ان کو ریکنسٹرکٹ کریں گے نہیں ہوں کیا انہوں نے پہلے نمبر کے اوپر دوسری نمبر کے اوپر جو ان کے پاس اپنے پاس جاگوار تھے نا ان کی ریکنسٹرکشن کیسے کی جائے اس کی تو سپیڈ ہی کوئی نہیں ہے وہ بنیادی طور پہ تو تیارہ بردار جہاز کے طور پچھلانے کے لیے بنائے گئے تھے پھر کی کریے اس میں نیا انجن لگانا ہے انڈیا کی بیوروکریسی کس قدر زلیل ہے کہ دوزار آٹھ سے آج ہم دوزار انیس میں بیٹ کے بات کرنے ہیں گیارہ سال میں یہ ڈیسائیڈ نہیں ہو سکا کہ اس میں انجن کونسا لگنا ہے پی ڈی لگنا ہے رالز رائس لگنا ہے کہ وہ لگنا ہے اللہ سلامت رکھے ان کی بیوروکریسی کو اللہ سلامت رکھے ان کی بیوروکریسی کو وہ یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پائی ٹھیک ہے کبھی وہ ایک کی طرف جاتے ہیں دورے ان کے مطلب کے آنیاں جانیاں آنیاں جانیاں ان کی بڑی ہیں اور وہ دو ڈیسائیڈ تیارہ ہے ان کے پاس کھڑا ہوا اچھا دو ڈیسائیڈ یہ تھا دو ڈیسائیڈ انہیں برطانیہ سے بھی مل سکتا کیونکہ برطانیہ نے ابنڈن کیا پیک کر کے راکھ دیا جو متروق شدہ تھے متروق شدہ ہے اگر کوئی صحیح برین ان کو ٹکر جائے وہ پشاہ پینے والا برین نہ ہو کام کرنے والا برین ہو تو یہ تیارے کے اندر وہ موجزہ کر سکتا ہے کیونکہ انجن بھی تو لیٹسٹ آتے رہتے ہیں اس کی بھی تو نئی جنریشنز آتی رہتی ہیں انجن کی بھی ایسا ہی ہے ٹھیک ہے رشیہ نے جب امریکہ اور رشیہ کے جن میں ہم ٹینشن ہوئی ہے اب تم بولنا نہیں ہاتھ دے میں چال میں ہوں رشیہ اور امریکہ کے اندر ٹینشن ہوئی تو ایرو فلوڈ جو ہے رشیہ کی ائر لائن وہ تو ساری چلی گئی ہوئی تھی بوئنگ اور ائر باس کے اوپر ویسے وہ میں نے کل پڑی تھی ایتھوپیا کا ایک بوئنگ تیارہ دیکھ کے ایک سو ستونجہ ستونجہ مسافر لگے گئے ٹھیک ہے اور بوئنگ کا وہ تیارہ جو تازہ ترین اس کا موڈل ہے اور ریپٹے کیا اب سیون تھری سیون ایٹ ہنڈرڈ میکس یہ سیون تھری سیون سیریز کا لیٹسٹ تیارہ ہے بوئنگ کا ٹھیک ہے اور امریکی اس کی بڑی شوخیاں مارتے پھرتے اور لگیا گیا گیا اور مارکٹ خراب ہوگی اب اس کی بوئنگ کی مارکٹ خراب ہونے کا مطلب کیا ہے دوسروں کا موقع ائر باس کی مارکٹ اوپر اور ائر باس جو ہے جب امریکہ نے پبندیاں لگائیں ریشیہ کے اوپر تو ائر باس نے چپکے سے جا کے ائرکود کے ساتھ ائرکود کون سی ہے وہ جو تیارہ بن سنازی کرتی ہے اس کے ساتھ پیٹ کے جائنٹ وینچر کر لیا اور اب ریشیہ نے کہا کہ اچھا ہمیں بوئنگ کی سپلائی بند ہو گئی ہم اپنا تیارہ بنائیں گے اپنا تیارہ بنائیں لگے تو پہنچلا جو ان کا انجن چلتا تھا ان کے تیاروں کے اندر الیجن وغیرہ کے اندر وہ ویک تھا انہوں نے نیا انجن بنا لی ہے اور اس انجن پر مشتمل انہوں نے اپنا سخوی سوپر جیٹ بنا دی ٹھیک ہے اور اب وہ سخوی سوپر جیٹ دوزار بارہ سے کام بھی آپ کمرشل اپریشن بھی کر رہے ہیں اس کے مسائل آئے تھے جب درمیان میں پارٹس کے اوپر پر بندیاں لگی تھی کیونکہ کچھ پارٹس انہوں نے امریکہ سے اور امریکی کامپنیوں سے لیے تھے اب انہوں نے وہ پارٹس لوکلی ڈیویلپ کر لیا ہے تو خیر بات میں تذکرہ آیا تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی کوئی آپ کے اوپر اپنی علمیت جھاڑنا مقصود نہیں ہے بس یہ ہے کہ ہمارا کام پڑنا ہے تو ہم مختلف موضوعات پہ پڑھتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں اور جب موقع ملتا ہے تو آپ کی خدمت میں ارزکار دیتے ہیں ہماری دعا بھی اور خواہش بھی کہ پاکستان میں ہر کوئی اپنا کام کرے اور یوں ملک ترقی کرتا ہے اور یوں ملک ترقی کرتے ہیں اللہ تبارک وطالعہ آپ کو آسانیہ عطا کریں اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کریں آمین آمین دادا جی بہت شکریہ سامنے کرام پولٹیکل ایک اونمی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ سماعت فرما رہے تھے یہ تاہج کا دادا پوتو شو میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا آپ نے محضبن وسیم احمد قدادا جی کے ساتھ اجازت دیجئے انشاءاللہ عزیز آپ سے ملاقات ہوگی کل کل تک کے لیے اللہ حافظ یہ خوشیاں یہ تہوار بڑھائیں بہت ساپ پیار لے جائیں اپنوں کے پاس لائیں شخصیت میں نکھار ہمارے لباس ہماری پہچان سب لباس ہمارے احمد فیبرکس چوکچو برجی لاہور گوادر آج لاکھوں میں کل کروڑوں میں پاکستان کا پہلا سیف گرین اینڈ سمارٹ سٹی نیو انٹرنیشنل ائرپورٹ اور کینٹ کے سامنے اپنے تین کامیاب پروجیکٹس کے بعد چندہ ڈیولپرز پیش کرتے ہیں چوتھا پروجیکٹ انڈسٹریل کمرشل دس مرلا ایک دو اور چار کنال کے پلوٹس بکنگ صرف پچیس ہزار روپے سے جنا ایونیو ہائی رائز کمرشل بکنگ صرف ایک لاکھ پچیس ہزار روپے سے بکنگ اور تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں 0321 ٹرپل وان سیکس ٹرپل زیرو بہتر زندگی کے لیے آپ کو چاہیے ذہنی سکون اور ذہنی سکون ممکن ہے آرام دیل میند سے یوکے فارم لائے آپ کے لیے دنیا کی بہترین ٹکنالوجی سے تیار کردہ آرام دیل میند ملک بھر میں دو سو سے زائد آوٹلٹس کے ساتھ پاکستان کا نمبر وان فارم یوکے فارم نیشنل فلور اینڈ جنرل مل پنجاب آٹا کے لیے چنتی ہے سونے جیسی سنہری گندوں اور یقینی بناتی ہے سو فیصد غزائیت پنجاب گولڈ آٹا آپ کو دے ایکٹیو لائیف تاکہ آپ مذکراتے رہیں گن گناتے رہیں پنجاب گولڈ آٹا لے کر جاؤں گی امی جان اب آپ کو گاؤں جانے کون دے گا پنجاب گولڈ آٹا چکی آٹے سے کہیں بہتر